مسلم ابن عقیل کے ساتھ جمع ہو کے منتشر ہو جاتے ہیں کیوں منتشر ہو جاتے ہیں دلیل کیا دیتے ہیں یہ بہت اہم مطلب ہے یہ اٹھارہ ہزار حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ جمع ہوئے کوفہ کے اندر حانی ابن عروہ کو آزاد کرانے کے لیے اور پھر فوراً چند منٹ میں منتشر ہو گئے نظریہ کیا وہاں پر پیش کیا گیا وہی جو آج پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی تشیعیوں کو میدان سے باہر کیا گیا ہے وہی نظریہ کہ مسلم ابن عقیل امام نہیں ہے معصوم نہیں ہے اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہی نہیں ہے لہٰذا اپنی اپنی سپاہ قبیلہ لے کر فوج لے کر سارے حضرت مسلم ابن عقیل تنہا نماز میں جانے تک پانچ یا چار تھے نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بھی نہیں تھا یہ بھی ایک چیرہ ہے روپ ہے جب چاہتے ہیں اسی کوفہ کے اندر مارک فیصلہ کون مارکہ لڑتے ہیں بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے دیتے ہیں لیکن جب انتشار کا شکار ہوں پھر اپنے آپ کو بھی باقی بقا اور تحفظ نہیں دے سکتے اس وقت ضروری ہے عزیزان پاکستان کے اندر کم نہیں ہے شیعہ لیکن شعور کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہے آگاہی کی ضرورت ہے یزید سے بدتر لشکر سے نجات پائیں تاکہ یزیدی لشکر سے بچ سکیں آپ اس وقت یزیدی لشکر اہسانی سے کیوں حدف قرار دے کے چلا جاتا ہے ان کو چونکہ یزید سے بدتر لشکر ان کی جان پہ ٹوٹ پڑا ہے وہ بدتر لشکر جو ان کے عقائد سے کھیل رہا ہے ان کے مذہب سے کھیل رہا ہے انہیں منتشر کر رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے وہ لشکر آپ کی کمزوری کی بنیادی وجہ ہے